اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سرراہ نیوز چینل آپ کو کوٹ عددو دارہ دین پناہ سے ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کوٹ عددو دارہ دین پناہ شہر کے بیچوں بیچ بجلی کا نظام درم بھرم ہے بجلی کے پول کے ادم کی دستیابی کی سبب بجلی ہائی والٹیج ننگی تاریز زمین پر پڑی ہیں عوام کا وفاقی وزیر جناب بیان شبیر علی قولیش اسے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے کہ ہمارے بچوں کی زندگی کو بچھایا جا سکے مزید ہمارے نمائندے عاصف ایوان وہاں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی عاصف آگاہ کیجئے گا کیا تفصلا تھے دارہ دین پناہ تھانہ چوک کے ساتھ تاروں کا جنجال بنا ہوا ہے یہاں بچوں کی زندگی دعو پر لگی ہوئی ہیں وابڈہ املا کی ناہلی کھل کر سامنے آگئی ہے وابڈہ کو بارہا یہ کہا گیا ہے کہ یہ تاریں یا کھمبے یہاں دیجئے ہیں تاکہ جہاں کے جو شہری ہیں اور بچے ہیں جو کھیل کوئی جگہ ہے جہاں بچے کھیلتے ہیں وہ محفوظ ہو سکیں مگر جو وابڈہ ہے اس کی ہٹ درمی برقرار ہے بارہا ان کو بتانے کے باوجود انہوں نے اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ہم ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں یہ جی بہت عرصہ سے یہ یہاں کا حال خراب ہے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں مدرسے کے محلے کے لیکن یہاں دو دو تین تین کھمبوں کی ضرورت ہے ہم نے بارہا ریکویسٹ کی ہے لیکن اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے ہماری اپیل ہے وابڈہ حکام سے بھی اور منسٹر صاحب سے بھی کہ وہ اس مسئلے کا حل کریں اور یہاں پہ جو ہے نا الٹی پروپوزل دیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو سکے یہ بہت دیرینہ مسئلہ ہے اس کو مہربانی کر کے جلد از جلد حل کیا جائے تاکہ انسانی جانے بچائی جا سکے تاکہ یہ ہمارے یہاں پہ جو تاروں کا مسئلہ ہے اس سے بہت بڑی ہمیں پریشانی ہے ساری تاریں جو ہیں نا لیکنوں کے اوپر سے گزار کے ہم نے لائے ہوئی ہیں اور یہ ایک گھرنی ہے تقریباً بہت بڑے یعنی کہ بیس سے پچیز میٹر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ جو یہ تاریں یعنی کہ لیکنوں سے گزار کے لائے ہوئے ہیں وہ ساری تاریں ادھر پانی بھی ہوتا ہے پانی کے اندر بھی گر جاتے ہیں بہت خطرہ ہوتا ہے بچے بھی کھیلتے ہیں تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ جل سے جل اس مسئلے کو جو نے حل کیا جائے اور بڑے افسران سے یہی التجاہ ہے کہ جو ہے نا یہ گریبوں کی جان جو ہے نا خطرے میں آیا بچوں کی انہوں نے بچایا جائے اور اس کو حل کیا جائے مسئلے کو جیسا کہ شہریوں کے یہی کہنا ہے کہ وفاقی وزیر میاں شبیر علی قریشی صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس وقت پورے کوٹدو کو لیڈ کر رہے ہیں اور یہاں کے عمام کی وہ آواز بھی ہیں کہ وہ اس مسئلے پر خصوصی توجہ دیں تاکہ لوگوں کے زندگی کو بچایا جا سکے اور پرسکون کیا جا سکے شکریہ آصف ایوان آپ نے ہمیں تفصلا سے آگاہ کیا